حدیثوں میں سے ہمیں ملتی ہے کہ وَلَا تُو خَذُ لُقْتَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدِدٍ کہ اگر مدینہ میں کوئی چیز آپ کو پڑھی ہوئی ملتی ہے تو آپ اس کو نہیں اٹھا سکتے اگر مدینہ میں گھڑی ملے آپ کو کوئی چیز پیسہ ملے آپ اٹھا کے ایک ادارہ بنا ہوا ہے جیسے آج کے زمانے کے لحاظ سے کہ ایک ادارہ بنا ہوا ہے آپ جا کے وہاں جمع کر دیں گے لیکن آپ اسے اٹھا کے آپ اعلان بھی نہیں کریں گے کیونکہ فرق کیا ہے کہ عام شریعت کا جو اصول یہ ہے کہ اگر آپ کوئی چیز پاتے ہیں عام جگہ پر ہندوستان میں کہیں بھی کسی جگہ گھڑی پائی آپ نے تو اصل اصول کیا ہے کہ آپ ایک سال تک اس کا اعلان کریں گے ایک سال تک اعلان کریں گے آپ اس کو پہلے دیکھ لیں گے کیسی کیسی چھپا لیں گے اپنے پاس رکھ لیں گے اس کے بعد ایک سال تک اعلان کریں کوئی آتا ہے تو آپ اس کو دے دیں گے لیکن مدینہ اور مکہ کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے آپ نہیں اٹھائیں گے اصل حکم یہی ہے آپ مکہ مدینہ کی پڑی ہوئی چیز کو نہیں اٹھائیں گے اللہ لمنشیدن جو اعلان کرنا چاہے گا وہ اٹھائے گا وردہ آپ چھوڑ دیں آپ کی ذمہ داری نہیں ہے آج کے زمانے میں جو ہے پریکٹیکل کیا ہے کہ وہاں پر ادارے بنے ہوئے ہیں یعنی وہاں پر ایک کیبن بنہ ہوا رہتا ہے جہاں جو ہے ایسی چیزوں کو جمع کیا جاتا ہے آپ جا کے وہ چیز وہاں جمع کر دیں بس یہ ہو سکتا